السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد حرام میں اور اسی طرح مدینہ منورہ میں عورتیں چونکہ نماز پڑھنے جاتی ہیں عورتوں کے لئے ویسے حرم شریف میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہوتل میں ہی نماز پڑھے مسجد میں جا کر بازابتہ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا عورتوں کے لئے نہیں ہے وہ تو مردوں کے لئے ضروری ہے عورتوں کے لئے تو اپنے ہوتل میں نماز پڑھنا بہتر ہے لیکن وہاں جاتی ہے نماز پڑھنا چاہیں تب یہ مسئلہ ہے جو میں آگے بتا رہا ہوں تو اکثر پوچھتی ہیں کہ یہاں نیت کس طرح کرنی ہے تو نیت ایسے کرنی ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز ہے زہر کی میں چار رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں اللہ کے واسطے مطرف کعب شریف کے تابع اس امام کے یعنی اس امام کے پیچھے ہو کر اس کو فالو کرتے ہوئے میں نماز پڑھتی ہوں اس طرح ان کو نیت کرنی ہے صرف اتنی نیت کرنے کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے زہر کی نماز پڑھتی ہوں اور نیت جو ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل میں آپ بول لیں کہ میں اس امام کے پیچھے زہر کی فرض نماز پڑھتی ہوں تو اتنا بھی کافی ہے اور عورتیں جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گی تو ان کو قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کسی بھی نماز میں کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے پہلے رکعت میں دوسری رکعت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ اور اس کے بعد زم صورت یہ سب کچھ نہیں پڑھنا ہے صرف نیت باندھ کر سنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے باقی رکو سجدہ اور اتحیات یہ جتنی تسبیحات اور دعائے ہیں یہ سب تو پڑھنا ہے عورتوں کو بھی